ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو لیسن ہندوستان کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے کی نہیں سیکللرزم کی اگر اس کا اصلی نمونہ چاہیے تو وہ حسین ابراہم یعنی ہماری برادری اور شیعہ مسلم کا جواب اس میں وہ ہے جو پیار محبت ہے وہ ایک اگزامپل ہے ہندوستان میں شاید ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہندوستان پسند تھا انہوں نے ہندوستان کے لیے آنے کی بھی کہا تھا ہم وہاں ان کے ساتھ نہیں تھے ہماری تو ہماری برادری کی ہسٹری میں بتاؤں گا جب بھاشن دوں گا تو سنیے گا ضرور ہم صرف اسلام ہی نہیں ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں ہر سٹیج میں ہر نئی چیز میں استعالیاں ہم نے یہ میں بتاؤں گا کیونکہ گورنمنٹ بڑی بیگ تھی ان کا دھیان گورنمنٹ سے ہٹ گیا تھا ان کا دھیان صرف ووٹ لے کر گورنمنٹ بنانے میں تھا کس طرح سے کنٹری کو چلانا ہے اس میں نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو یہ اتنکواد اسی وقت ختم ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں بھی پندرہ بیس سال تک تنکواد کو رکھا اور اس کو بڑھنے دیا ہمارے پولیٹیکل سسٹم نے ایسی سٹیج پر پہنچیا پنجاب میں کہ جب ایک ٹرنس کسی چھت سے کہیں سے فائر کر دیتا تھا تو ہماری جو آمڈ پولیس کی بٹیلیونز تھی بھاگ جاتی تھی ان کے فیملیز کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے ایوریج روز کے سو سیبلین مرتے تھے ایک آتھ ٹررس کو پکڑا جاتا تھا اور اس حالت میں پھر انڈین آرمی کو بلایا گیا پنجاب میں اور اس آرمی کا جو پنجاب میں تھی آٹھ ڈویشن بہت فوج ہوتی ہے اس کا کمانڈر میں تھا بھگوان نے پھر ایک حسینی برامن کو بھی دیا وہاں میں نے چھ مہینے میں ٹررزم ختم کر دیا پنجاب سے مڑ کے کتنے سال ہو گئے ہیں نائنٹین ٹو سے لے کر ابھی تک پنجاب میں ٹررزم نہیں آیا وہاں وہ چھ مہینے میں ٹررزم ختم کیا چھ مہینے اور میں سب نورمل ہو گیا میرے کو وہاں سے پوسٹ کر دیا پنجاب گورنمنٹ کا ایڈوائزر بھی بنا دیا کہ اب آپ ان کو ایڈوائز کرو وہ ایک سال میں نے وہ کیا تو گورنر کی پوسٹ کھا لی ہوگی مجھے گورنر بنا دیا پنجاب کا پھر چیپ سال میں گورنر آ پنجاب کا لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹررزم بھی یہی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ فولاد کو ہونا چاہیے آنکھوں میں زہر نکلنا چاہیے ایک حکم ہونا چاہیے کہ جو ٹررس ٹررسٹ کون ہے وہ ہر ایک آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہتھیار اٹھاتا ہے فائر کرتا ہے جلاتا ہے ڈسٹروئے کرتا ہے بم پھارتا ہے رو مارتا ہے سالہ ٹررسٹ ہے اس کو وہیں ختم کرو بہت اچھا میں نے اپنی فرقیوں کو دیا رہا ہے وہ اب دیکھئے ہمارے ملک میں اگر کنٹرول نہیں کیا تو ایسے بولے گا پہلے کہتے ہیں سب سکھ ٹررسٹ ہیں اب جب میں وہاں پر آٹ ریوینٹ سے لڑ رہا تھا ٹررزم کے ساتھ تو میرے پاس سکھ بہت زیادہ تھی میرے سارے سٹاپ آف سر سکھتے برگیڈیر جنرل موسٹ آف دم سکھتے ان کو میں نے نکال کے باہر نہیں بھیجا ان کو دے نیو ان کو بتایا کہ بھئی تم دیکھ رو جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھو گھر والوں نے ان کو بتایا یہ سالے رامی مارو ان کو تو کر دیا ختم ہو گیا ٹررزم ختم ہو سکتا ہے اب یہ آر وی لگ گئی ہے یہ ہو گئی ہے تھوڑی دیر انٹنس چلائی ہوگی کیونکہ اتنا بڑ چکا ہے لیکن اور مہنہ ڈیٹھوں میں واپس آ جائے گی کیسے لڑ دکتے ہیں انڈین آرمی ہیں اور وہاں اسے جو انڈین آرمی ابھی وہاں ہے اس میں بھی میرے برادری کے لوگ بہت ہیں ہماری ٹریننگ یہ اتنی بڑی آرمی کی کہ سب آدمی کے دل میں جذبہ آ جاتا ہے کہ وہی ٹک کرنا ہے تو ٹک کرنا ہے میرا نام میں جنرل شبر ہوں ریفن جنرل تھا فوج میں جب یہ میں نے سب کروائی کی وہاں پر اس کے بعد مجھے انہوں نے سیکیورٹی ایڈوائیزر پنجاب کو بنا دیا ایک سال میں نے وہ کیا اس کے بعد میں سالے پانچ سال گورنر پنجاب رہا اور ریٹائر ہوکے وہاں پنچکلا میں سیٹل ہوں اور وہی ہی لگتا ہوں ہی لگتا ہوں